اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ ہوئی اس کی جانب سے ہشامدید امید کرتی ہوں کہ تمام دوست حیریت سے ہوں گے تو چلیے اسے کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول بلیک پرل کی اور بڑھتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں بہت مہربانی شاہ صاحب کہ آپ مجھ جیسے کم علم کو اس قدر تفصیل سے سمجھاتے ہیں لیکن کیا یہ بزرگوں کا کام نہیں ہے ان بزرگوں کا جنہیں اللہ تعالی نے روحانی صلاحیتیں دی ہیں میں تو ایک عام سا آدمی ہوں عمران نے کہا تو شاہ صاحب بے احتیار مسکرہ دئیے یہ کام صرف روحانی صلاحیتوں سے نہیں ہو سکتا اس میں زہانت کا بھی بہت عمل دہل ہے اللہ تعالی نے تمہیں واقعی بے پناہ زہانت بکشی ہے یہ اس کا تم پر بہت بڑا کرم ہے بہرحال میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو اور نہ چاہو تو تمہاری مرضی تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا شاہ صاحب نے جواب دیا لیکن مجھے تو ابھی بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ موٹی کہاں ہے پھر اسے حاصل کرنا اور پھر اسے فنا کرنا یہ تو اس سے بھی کٹھن کام ہے اس معاملے میں آپ کو میری رہنمائی کرنا پڑے گی عمران نے جان لمحے ہاموش رہنے کے بعد کہا تم نے اب تک ان معاملات میں اتنا کام کر لیا ہے کہ اب تمہیں ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی اب تم اس معاملے میں اس حد تک خود کا فیل ہو چکے ہو کہ تم ہوتی یہ سارے کام کر سکتے ہو لیکن یہ بتا دوں کہ یہ تمام معاملات تو محود نمٹانے ہوں گے لاحیتوں اور اپنی ذہانت کے ساتھ اللہ تعالی کی حشنودی صرف گھر بیٹھے تسبیحیں پڑنے سے ہی حاصل نہیں ہوتی اس کے راستے میں صحت ترین جدو جہد کرنا اپنی جان کو ہتنے میں ڈال کر ایسے کام کرنا جس میں بظاہر کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہ آئے اس میں صرف اللہ تعالی کی حشنودی ہو اور جسے اللہ تعالی کی حشنودی حاصل ہو جائے اسے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے جس کی تمنا کی جا سکتی ہے انسان طفانی ہے اس کی موت برحق ہے اور اس کی موت کا وقت بھی متعین ہے مجھے نہیں معلوم اور تمہیں بھی نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے اور رہ بھی گئی ہے یا نہیں لیکن اگر ہم اللہ تعالی کی حشنودی اور رضا کے لئے اس کے راستے میں جدو جہد کرنے کا سوچ ہی لیں اور سوچتے ہی ہماری زندگی حتم ہو جائے تو اس سوچ کی وجہ سے بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور اگر اتنا وقت مل جائے کہ سوچ کے بعد عملن بھی اس کے راستے پر جدو جہد کی جائے تو تم ہدھ سوچ سکتے ہو کہ پھر کیا کیا کچھ نہیں ملے گا تمہیں ایک موقع ملا ہے اس لئے میں نے تم سے یہ ساری باتیں کی ہیں لیکن فیصلہ تم نے ہدھ کرنا ہے اور کام بھی تم نے ہدھی کرنا ہے میں تو بڑا آدمی ہوں یہاں بیٹھ کر تمہارے حق میں دعا ہی کر سکتا ہوں لیکن جس طرح تمہاری کار پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی اسی طرح صرف دعا سے کامیابی نہیں مل سکتی دعا کے ساتھ جدو جہد کا ہونا بھی ضروری ہے شاہ صاحب نے کہا میں آن کے بعد کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں شاہ صاحب آپ بہرحال میری حق میں دعا کرتے رہیں میں اپنی طرف سے پوری جدو جہد کروں گا باقی جو اللہ تعالی کو منظور ہوگا وہی ہوگا عمران نے کہا اللہ تعالی تمہارا حامی و ناصر ہو جو لوگ اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے لیے جدو جہد کرتے ہیں اللہ تعالی کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے شاہ صاحب نے جواب دیا شکریہ شاہ صاحب میں نے آپ کا بہت وقت لیا اب مجھے اجازت دیں عمران نے کہا اللہ تعالی تمہیں ہر میدان میں سرحرو کرے اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلائے شاہ صاحب نے عمران کے سر پر ہاتھ لکھتے ہوئے کہا تو عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں داہل ہو گیا ہو اس نے شاہ صاحب کو سلام کیا اور اٹھ کر مجھد سے باہر نکر آیا اور اپنی کار کی اور بڑھنے لگا پھر کار چلاتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اس مثلے کو کیسے حل کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک نام بلی کے کوندے کی طرح لپکا اور وہ بے احتیار چونک پڑا اوہ اوہ ڈاکٹر انساری وہ واقعی قدیم تاریخ کے شعبے میں آتھائٹی ہیں مجھے ان سے ملنا چاہیے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی ڈاکٹر انساری سے اس کی ملاقات دو ماہ قبل ایک تقریب میں ہوئی تھی اور وہاں سے اسے بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر انساری ایکریمیا کی کسی یونیورسٹی میں شعبہ قدیم تاریخ میں پڑھاتے رہے ہیں اور اس شعبے میں آتھائٹی سمجھے جاتے ہیں عمران کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس سے بھی عمران ان سے بہت متاثر ہوا تھا اور ڈاکٹر انساری بھی عمران سے مل کر بہت ہوش ہوئے تھے اور انہوں نے اسے دعوت دی تھی کہ اس کو جس وقت بھی فرصت ملے وہ ان کے پاس آئے اور عمران نے بادہ بھی کر لیا تھا لیکن پھر وہ بھول گیا اور اب کار چلاتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں جیسے ہی ان کا نام آیا تو وہ بے احتیار چونک پڑا اس طرح ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے گرم اللہ تعالی کے شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج شاہ صاحب جیسے بزرگ بھی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر دار الحکومت پہنچ کر اس نے کار کرو ایک مضافاتی کالونی کی اور موٹ دیا جہاں ڈاکٹر انساری کی رہائش تھی ایک کافی بڑے حال میں سوفوں کی گتاری لگی ہوئی تھی جبکہ ایک طرف ایک بڑی سی آفیس ٹیبل موجود تھی جس کے پیچھے ریوالونگ چیئر رکھی ہوئی تھی میز پر دو مختلف رنگوں کے فون بھی موجود تھے بجموئی حیثیت سے یہ کمرہ کسی بڑے آفیسر کا آفیس نظر آ رہا تھا لیکن کمرہ حالی تھا چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑا آدمی جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر داہل ہوا وہ سیدھا میز کی اور بڑھ گیا میز کی سائٹ سے ہو کر وہ میز کے اکب میں پڑی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے میز کی سائٹ پر موجود ایک کھلے ریک میں رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی اور اسے میز پر رکھ کر اس کا ڈھکن کھولنا شروع کر دیا لیکن ابھی اس نے ڈھکن کھولا ہی تھا میز اور موجود سیاں رنگ کے فون کی اکرہت گھنڈی بجھٹھی تو اس نے چونک کر ایک لمحے کے لیے غور سے فون کی طرف دیکھا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس ڈاکٹر شاگل بول رہا ہوں اس بڑے نے بڑے صحت لہجے میں کہا لارکن بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے انتہائے مدبانہ آواز سنائی دی ہاں کوئی حاصل بات ڈاکٹر شاگل نے کہا جناب میں اس وقت ساورون میں ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں حدمت میں حاضر ہو جاؤں لارکن نے اسی طرح مدبانہ لہجے میں کہا اچھا آ جاؤ لیکن جلدی ڈاکٹر شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ کر بوتل اٹھا کر موسے لگا لیا تھوڑی سی شراب پینے کے بعد اس نے اسے میز پر رکھ دیا اور پھر کچھ دیر بعد اٹھا کر موسے لگا لیا ابھی اس کی آدھی بوتل حالی تھی کی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی کامین ڈاکٹر شاگل نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد لیکن حاصل بھاری جسم کا آدمی اندر داہل ہوا اس کا سر گنجا تھا اور چہرہ بھی اس کے جسم کی طرح بڑا اور بھاری سا تھا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی اس کی پیشانی چھوٹی تھی اور کان بڑے بڑے تھے اس کے جسم پر بھی سوٹ تھا اس نے سیاہ رنگی بھو لگائی ہوئی تھی ڈاکٹر شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی آدھی بوتل اٹھا کر اس نے آنے والی کے سامنے رکھ دی اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے یہ عظیم نعمت بخش دی ہے آنے والی نے انتہائی مسرد پھرے لہجے میں کہا اور بوتل اٹھا کر اس نے مو سے لگائی اور اس طرح بیتابی سے شراب پینا شروع کر دی جیسے سگیوں بعد اسے اس کا موقع ملا ہو اور اس وقت تک اس نے بوتل مو سے نہ ہٹائی جب تک بوتل میں موجود شراب کا آخری کترہ تک اس کے حلق سے نیچے نہ اتر گیا ہو ڈاکٹر شاگل ہموشی سے بیٹھا اسے شراب پیتا دیکھتا رہا آنے والی نے شراب کے حالی بوتل مو سے ہٹائی اور پھر اٹھ کر اس نے اسے ایک کون میں پڑی ہوئی بڑی سی باسکٹ کے اندر ڈال لیا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت کچھ مل گیا ہے آنے والی نے بڑے ممنور انداز میں کہا مجھے معلوم ہے لارکن کہ تم کوئی بڑی حبر لے کر آئے ہو اس لئے میں نے تمہیں یہ نعمت بکشی ہے بہرحال بولو کیا حبر ہے ڈاکٹر شاگل نے کہا جارجیا کے گارشن نے نائب شیطان کا اہدہ حاصل کرنے کے لئے اپنی طاقت یوشش کے ساتھ مل کر ایک کھیل شروع کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتانا تھا لارکن نے کہا کیسا کھیل تفصیل سے بتاؤ ڈاکٹر شاگل نے کہا جناب ڈیویل پرل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے جس پر ناراک کے پروفیسر نکسن نے ریسرچ کی ہے لارکن نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے ڈاکٹر شاگل نے کہا گارشن اس موٹی کو حاصل کرنے کے لئے گیم کھیل رہا ہے پاکیشا میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام عمران ہے اس کا تعلق پاکیشا سیکرٹ سروی سے ہے لیکن وہ ڈارک ورڈ کے حلاف بھی کام کرتا رہتا ہے اور اس نے بڑے شیطان کو بے شمار بار ذکر بہنچائی ہے جس کے وجہ سے بڑا شیطان اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے یہ خود بھی روشنے کا آدمی ہے اور اس کی پشت پر بھی روشنے کی بڑی طاقتیں موجود ہیں چنانچہ گارشن نے اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے لارکن نے کہا اور پھر اس نے مساری تفصیل بتا دی جس کے ذریعے ریسرچ کے فائل عمران تک بہنچکائی گئی تھی گارشن اور یورش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس مقام کے معلوم ہوتے ہی موتی حاصل کر کے اس کی طاقتوں کو اپنے قابو میں کر لے گا اور پھر اس عمران کا حاتمہ ان طاقتوں کے ذریعے کر کے بڑے شیطان کو ہش کر دے گا اس طرح وہ نائف شیطان کا سب سے بڑا عہدہ حاصل کر لے گا اور پھر بڑے شیطان کے بعد وہ اس دنیا میں پھیلے ہوئے شیطانی نظام کا سب سے بڑا عہدے دار بن جائے گا لارکن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے دیکھا ہے اس عمران کو کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ مسئلہ حل کر سکے جسے آج تک بڑے بڑے ریسرٹ سکالر حل نہیں کر سکے ڈاکٹر شاگل نے کہا جی ہاں میں نے اسے چیک کیا ہے اور کام ہونے یا نہ ہونے کے 50 50 چانسز موجود ہیں لارکن نے کہا پھر تو ہمیں خوشیار رہنا چاہیے میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ گارشن یہ عہدہ حاصل کر لے اور ہمیں اس کے ماتحت بن جائیں جبکہ جناب میرا حیال ہے کہ اس عمران کو اس پر کام کرنے دیا جائے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو گارشن سے پہلے ہم اس موتی کو حاصل کر لیں گے اور ساتھ ہی اس عمران کا حاتمہ بھی کر دیں گے تو پھر آپ نائف شیطان بن جائیں گے اور گارشن آپ کا ماتحت ہوگا لارکن نے کہا جبکہ میرا حیال کچھ اور ہے ڈاکٹر شاگل نے چند لمحی ہموش رہنے کے بعد کہا وہ کیا جناب لارکن نے چوم کر کہا اس عمران کے کامیاب ہونے سے پہلے گارشن کا حاتمہ کر دیں گے اس طرح اس کی تمام طاقتیں بھی ساتھ ہی فنا ہو جائیں گی اور پھر ہم اس موتی کو حاصل کرنے کے لئے آزاد ہوں گے ڈاکٹر شاگل نے کہا لیکن جناب گارشن کوئی عام آدمی تو نہیں وہ اس تاریخ دنیا کا حاصل طاقتور آدمی ہے اور اس کے پاس حاصل پر قوت طاقتیں بھی ہیں لارکن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ حاصل طاقتور آدمی ہے لیکن اگر اس کو ٹریپ میں لائے جائے تو اسی پھسایا جا سکتا ہے ڈاکٹر شاگل نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں جناب جو آپ کا حکم لارکن نے جواب دیا تم نے سامنے نہیں آنا تمہارے بارے میں وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم نے معلوم کر لیا ہے وہی کافی ہے تم نے صرف اس عمران کا حیال رکھنا ہے باقی کام میں ہود کر لوں گا ڈاکٹر شاگل نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی لارکن نے کہا تو ڈاکٹر شاگل نے ہاتھ بڑھایا اور ریک میں سے شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے لارکن کی اور بڑھا دی یہ لو تمہارا انام اور اب تم جا سکتے ہو اور جو کان تمہاری ذیمے لگایا ہے وہ تم نے سر انجام دینا ہے ڈاکٹر شاگل نے کہا تو لارکن نے اس طرح بوتل جھپٹی جیسے اسے واقعی ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو بھر آئی تھی اس نے جھک کر ڈاکٹر کو سلام کیا اور تیزی سے مڑ کر دروازی کی اور بڑھ گیا چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو گاشر اب انچا انڈے لگ گیا ہے ڈاکٹر شاگل نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کی اور موہی موہ میں کافی دیر تک کچھ بڑھ بڑھاتا رہا پھر اس نے آنکھیں کھولی اور سیاہ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آسیم بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری اور سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ڈاکٹر شاگل بول رہا ہوں ڈاکٹر شاگل نے کر راتے ہوئے لہجے میں کہا حکم جناب دوسری طرف سے بولنے ہمارے کا لہجہ یک لخت انتہائی مودبانہ ہو گیا فوراں میرے پاس پونچو ڈاکٹر شاگل نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ریک میں سے شراب کے ایک بوتل اٹھا کر اسے کھولا اور گھونٹ گھونٹ پینا شروع کر دیا یہ عام شراب نہ تھی بلکہ اسے حسوسی طور پر تیار کیا جاتا تھا اور اس نے بہت سے حرام جانوروں کے ہن کے ساتھ ساتھ انسانی ہن بھی شامل کیا جاتا تھا اس لئے شیطانی دنیا میں یہ شراب بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی ڈاکٹر شاگل ساورون کا باشندہ تھا وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن اس نے اپنی روح اور اپنے آپ کو حاصل طور پر شیطان کے حوالے کر رکھا تھا وہ ساورن اور اس کے ارگرد کے علاقوں میں شیطان کا نائب بنا ہوا تھا ویسے وہ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک اور سربرا تھا بڑی بڑی بلڈنگز اور پل وغیرہ اس کی کمپنی بناتی تھی یہ اس کا پرائیویٹ آفیز تھا اور یہاں ڈاکٹر شاگل خود بیٹھتا تھا البتہ جب کوئی کام ہوتا تو وہ اپنے کمپنی کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کو یہاں طلب کر لیا کرتا تھا لارکن انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطانی دنیا میں اس کا نائب تھا اور اس کا کام محبری کرنا اور حیال رکھنا تھا کہ کوئی کام شیطان کے حلاف نہ ہو سکے لیکن لارکن کا کام صرف ڈاکٹر شاگل کو اطلاعات مہیا کرنا تھا باقی کام ڈاکٹر شاگل خود شیطانی طاقتوں کے ذریعے کرتا رہتا تھا آسیم ایک مقامی آدمی تھا لیکن وہ بھی شیطانی دنیا کا ایک طاقت و رہدے دار تھا ڈاکٹر شاگل نے گارشن کے حلاف ٹریپ بچھانے کے لیے اپنی شیطانی طاقتوں کی مدد سے اسے منتحب کیا تھا اسے بتایا گیا تھا کہ آسیم اس سلسلے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس لئے ڈاکٹر شاگل نے اسے یہاں کال کیا تھا آسیم ایک نائب کلپ کا مالک تھا اور ساورن کے تمام جرائم پیشہ اسے کنگ آسیم کہتے تھے کیونکہ ساورن میں ہونے والے تمام بڑے جرائم کے پیچھے آسیم کا ذہن موجود ہوتا تھا تھوڑی دیر بعد دربادہ کھلا اور لمبے قد لیکن چھریرے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا اس کا انداز گونڈوں اور بدماشوں جیسا تھا اسے جھک کر ڈاکٹر شاگل کو سلام کیا بیٹھو ڈاکٹر شاگل نے کہا تو آسیم میز کی دوسری اور کرسی پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا جارجیا کے گارشن کو جانتے ہو ڈاکٹر شاگل نے کہا یا سر اچھی طرح جانتا ہوں سر آسیم نے چوم کر جواب دیا اس کے سب سے بڑی طاقت یورش ہے کیا اس کے بارے میں بھی تمہیں مکمل معلومات حاصل ہیں ڈاکٹر شاگل نے کہا یا سر آسیم کے چہرے پر مزید حیرت کی تاثرات اُبھر آئے کیونکہ اسے ڈاکٹر شاگل کی طرف سے اس انداز کی انٹرویو کی کوئی وجہ تسمیہ سمجھ نہ آ رہی تھی تو پھر سنو گارشن اپنی طاقت یورش کے ذریعے ڈیول پرل حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے حاصل کر کے وہ شیطان کے دربار میں سب سے بڑا عہدہ حاصل کر لے اس طرح ہم بھی اس کے ماں تحت بن جائیں گے اور تمہیں معلوم ہے کہ گارشن نے مجھے راستے سے ہٹا کر موجودہ عہدہ حاصل کیا ہے ورنہ آج جو طاقتیں اس کے پاس ہیں وہ میرے پاس ہوتی اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ گارشن کو ہلاک کر دی جائے اور اس کی سب سے بڑی طاقت یورش کو فنا کر دیا جائے ڈاکٹر شاگل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب گارشن بہت جالاک اور ایار آدمی ہے پھر اس کی طاقت یورش تو ذہنوں پر قبضہ کر لینے کی طاقت رکھتی ہے اور ہماری اس حرکت سے بڑا شیطان نراز بھی تو ہو سکتا ہے آسیم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بس یہی باتیں ہیں یا اور بھی کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے ڈاکٹر شاگل نے آگے کی اور جھکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا میں نے تو اپنا حیال ظاہر کیا ہے جناب ویسے آپ مالک ہیں جو حکم دیں گے اس کی ہم جان دے کر بھی تعمیل کریں گے آسیم شاید ڈاکٹر شاگل کے لہجے کی سختی سے گھبرا گیا تھا اس لئے اس نے دھائی ہشامدانہ اور قدرے بو کھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا سنو گاشن ہاسا طاقت اور آدمی ہے لیکن ہے بہرحال آدمی اسے کسی جال میں پھسا کر حالا کیا جا سکتا ہے رہ گئی یورش تو وہ ایک طاقت ہے اور تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ یورش کو کس طرح بیبس کر کے فنا کیا جا سکتا ہے اب رہ گئی آخری بات کہ بڑا شیطان ہماری آپس کی چپکلی سے ناراض ہو سکتا ہے تو بڑے شیطان کو ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس کا کام دنیا میں گمراہی پھیلانا ہے اور ہم جیسے لاکھوں لوگ اس کے لئے مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اس لئے گاشن کی موت اور جورش کے فنا ہونے سے بڑے شیطان کے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ ہمیں فائدہ مل جائے گا گاشن کی تمام طاقتیں ہماری ہو جائیں گے اور میں گاشن سے اپنا پرانا انتقام بھی لے لوں گا اور جہاں تک انہیں ٹریک کر کے ہلاک کرنے کی بات ہے تو شیطانی نظام میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہاں تو دوسرے کو گرا کر ہداگے بڑھ جانے والے کو شاباش دی جاتی ہے اس گاشن نے بھی تو یہی کام کیا تھا اگر میری طاقت لارکن مجھے اطلاع نہ دیتی تو وہ نائب شیطان بن جاتا اور ہم سب اس کے رحم و کرم پر ہوتے اور مجھے یقین ہے کہ وہ نائب شیطان بنتے ہی سب سے پہلے مجھے ہلاک کرنے کا حکم دے گا ڈاکٹر شاگل نے تیز تیز اور مسلسل بولتے ہوئے کہا یا سر آپ درست کہہ رہے ہیں اب آپ جیسے حکم دیں آسیم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں نے تمہیں اس لئے اس کام کے لئے منتحب کیا ہے کہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس گونڈوں اور بدماشوں کی طاقت بھی ہے اس لئے تم یہ کام زیادہ آسانی سے کر سکتے ہو اب اور سے سنو گارشن جارجیا میں رہتا ہے جبکہ ہم یہاں ساورن میں رہتے ہیں جارجیا اور ساورن میں بہت تاویل فاصلہ ہے اس لئے تمہیں وہاں فوری طور پر پہنچنے کیلئے ایک بڑا تیارہ ہر وقت تیار رکھنا ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے ہاس دس آدمی جائیں گے ان سب کے کاغذات وغیرہ بھی تمہیں تیار رکھنے ہیں جارجیا میں ایک بڑا سہرہ ہے اس سہرہ کے کنارے ایک قصبہ جیکسن ویل موجود ہے اس قصبے سے سہرہ کے اندر تقریباً ایک دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قدیم دور کا کمہ ہے یہی جیکسن ویل ہے پہلے یہ قصبے والی آبادی ہوتی تھی جبکہ یہ کمہ پانی دیتا تھا لیکن جب یہ کمہ ہشت ہو گیا تو آبادی سہرہ سے باہر آ گئی لیکن اس کا نام وہی جیکسن ویل یعنی جیکسن کا کمہ ہی رہا جیکسن قدیم دور کا پیجاری تھا اور اس نے یہ کمہ اپنی حاصل طاقتوں کی مدد سے بنایا تھا پھر جیکسن ہتم ہو گیا اور یہ کمہ بھی غیر آباد ہو گیا لیکن اب بھی اس کمہ میں یہ حاصل موجود ہے کہ اس کے اندر جو قید ہو جائے اس کی نہ کوئی نقی کی طاقت کام کر سکتی اور نہ بھرائی کی کیونکہ جیکسن پیجاری ایسے مذہب کا پیروکار تھا جس میں دونوں طاقتوں کا کوئی عمل دہل نہ تھا اس مذہب کو اس قدیم دور میں جو شاگہ کہا جاتا تھا یہ مذہب قدیم ایکریمن بشندوں کا مذہب تھا اور جیکسن اس کا بڑا پیجاری تھا پھر یہ مذہب اس لئے ہتم ہو گیا کہ شیطان نے بھی اس کو ہتم کرنے کی کوشش کی اور لیک لوگوں نے بھی بہرحال یہ مذہب ہتم ہو گیا اور جیکسن پیجاری بھی ہلاک ہو گیا اس کا کمہ بھی ہوش ہو گیا لیکن اب بھی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کمہ میں بند ہونے والا چاہے وہ کتنے بھی بڑی طاقت کا مالک ہو ایک عام انسان رہ جاتا ہے اور وہ صرف اپنی ذہانت اور اپنی ذاتی کوشش سے باہر آ سکتا ہے اسے کہیں باہر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی اگر گارشن کو اس کمہ میں بند کر دیا جائے تو وہ کسی صورت وہاں سے باہر نہ آ سکے گا اور اپنی موت مر جائے گا اس طرح ہم پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا اور یہ کام تم نے کرنا ہے تمہارے آدمی نے اچانک گارشن کی رہائش گاہ پر حملہ کرنا ہے پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے بے ہوش کر کے فوری طور پر اس کمہ میں بند کر دینا ہے جبکہ لارکن کے ذمہ یورش کا حاتمہ لگایا جائے گا اور جیسے ہی گارشن اس کمہ میں قید ہوگا یورش اسے بچانے کے لیے فوراں وہاں پہنچیں گی لیکن لارکن اپنی طاقتوں کے ساتھ پہلے ہی اس کی گھات میں ہوگا اور وہ آسانی سے اس اکیلی یورش کو گھیر کر حتم کر دے گا اسے میں وہ حسوسی تلواریں دے دوں گا جس کی ضرب سے کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو فنا کیا جا سکتا ہے یورش بیک وقت بہت سی تلواروں سے اپنا دفعہ نہ کر سکے گی اور وہ فنا ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی میں اس کے تمام سیٹ اپ پر بھی قبضہ کر لوں گا ڈاکٹر شاگل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا